اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سافر لوگ میں ہوں اڈیشیا اور آپ کو اپنے کچن میں ویلکم کرتی ہوں اور آج ہم اپنے کچن میں بنا رہی ہیں پھلیاں گوشت اور یہ بہت مذہر بنتے ہیں چل ریسے بھی سٹارٹ کرتے ہیں پھلیاں گوشت بنانے کے لیے میں نے ایک کلو پھلیاں نہیں ہے اور یہاں میں نے آدھا کلو گوشت لیا ہے اور یہاں میں نے دو سے تین عدد پیاس کٹ لیا تھے اور دو ٹی مارٹر ہیں تین سے چار عدد حری مرشے ہیں اور یہاں میں سب سے پہلے اور ڈال لوں گی اور پیاس کو فرائی کریں گے اب ہم اس کو لائٹ گورڈن فرائی کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے دھون لیں گے اس کے بعد ہم تمام سپائسز ایڈ کر لیں گے جس میں میں نے ون ٹیبل سپون سوٹیا ہے ون ٹیبل سپون لال مرش کا پاورڈر لیا تھا اور ہاف ٹیبل سپون میں نے حلدی لی تھی اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی میں نے سورا سا پانی ایڈ کیا تھا تاکہ مسارا سورا سا جلنا جائے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر کا پیس ڈالیں گے اور ان تمام سپائسز کو اچھی طرح سے ہم نکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کی ہے ایک سے دو سٹک ہم دارچینی کے ایڈ کریں گے اور مسارا بھونتے ساتھ ہی ہم اس میں گوشت ایڈ کر لیں گے اور گوشت کو بھی ہم اچھی جرہ سے بھون لیں گے تیز آج پر اور پانچ منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کو ڈکلس کا اٹھا دیا ہے اور اب ہم اس میں کوڑن سے لائٹ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور آپ اس لش کو لازمک رائے کیجئے گا آپ اس کا کلٹ دیکھیں کتنا پیارا کلٹ آیا ہے مسالے کا اور یہ مسالہ پلکل بھون چکا ہے اب میں اس کے پلے آئٹ کروں گی اور پھلی آئٹ کرنے کے بعد میں اسے کانچ منٹ کے لیے بھون لوں گی اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا اور میں اسے پھر میں اسے پانی ڈال کر ویڈ لگا دوں گی تاکہ گوشت بھی گل جائے اور ہماری کلٹیاں بھی گل جائے اب ہم اس پہ پانی آئٹ کر لیں گے کتنا ہمیں رکوائے ہیں اور اچھے پانی آئٹ کروں گی اور اس کو پھر ے کر لگا دیں گے اچھے پانی آئٹ Infinite وں میں葡 awe ویٹ ambigu گڑھوں گی 5-10 ملک کیلئے دامٹے دوں گی تاکہ اچھی طرح سے جتنا بھی پانی ہے وہ سوچ جائے اور اس کے اوپر آجائے